اسلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آپ کے لیے بچی کی شرٹ لے کر آئے ہوں اچھا جی یہ لائم لائٹ کا ڈریس تھا اور اس میں لائننگ والی شرٹ تھی اور میں نے اوپوزٹ جو درمیان میں کلی ہے وہ اوپوزٹ ڈریکشن میں رکھ کر جو ہے اس کو کٹ کیا ہے اور یہ آپ کے اپنے سائز پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنے سائز کے حساب سے جو آپ کا ایٹھ انچ ہوتا ہے میکسیمم اس ایٹھ انچ کے بعد آپ کلی کٹ ہوگے اور کلی بھی آپ کے سائز پر ڈیپینڈ ہے اچھا جی میں نے فی الحال ایٹ انچ اوپر سے لیا ہے اور تھری انچ اوپر سے اور نیچے سے آپ کا جتنا بھی کپڑا اور گھیر بنتا ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹو پیس جو ہیں وہ درمیان میں لائی ہیں کیونکہ ہم نے دو دو جو ہیں وہ کارنر جو ہیں اٹیج کرنے ہیں اور باقی جو ہمارے دو پیس ہیں وہ چار چار پیس ہیں یہ آپ جو اپوسٹ ریکشن میں لائننگ آ رہی ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہو وہ بھی چار پیس ہیں اور وہ بھی منی لائننگ میں دوبارہ سے جو ہیں وہ بھی چار پیس لیے ہیں کیونکہ یہ ہم نے ان کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں جو درمیان والا ہمارا پوزشن ہے وہ دو ہیں کیونکہ اپوسٹ ہمارے دو لگنے ہیں اور دوسری سائٹ پہ دو لگتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے نوپولی جو اب آج کل شیف چلتے ہیں ہم نے وہ دی ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اب سٹچ کر کے ان کو ساتھ جوڑ لیا ہے ہم نے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار پیس کس طرح سے لگیں گے دو پیس ہمارے جو ہیں وہ پرنٹ پہ لگیں گے اور دو دو ہمارے پیس بیک پہ اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کو شاور کیا ہے آپ چاہیں تو پریس بھی کر سکتے ہیں لیکن لون میں اگر آپ شاور بھی کر لیں تو وہ ایزی لی کپڑا بیٹھ جاتا اور کٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اچھا جی یہ میں سائز لے رہی ہوں سائز جو ہے وہ میں نے بچی کا تھا تو میں نے چینج لیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری چش سے ہپ تک جو ہماری میرمنٹ ہوگی ہم اس کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا میٹ کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کی فٹنگ ہے جو بھی آپ کی فٹنگ ہے آپ اس پر رکھ کے نشان لگائیں گے جو تین مارک ہم نے کی ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بچی ہے تو بچی کا جو ہے وہ اتنا کھل کے اس طرح کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ اگر کوئی ہیلڈی ہو یا جس کے ہڈ پر چھوڑے ہیں ان میں یہ ڈیزائن اچھا بھی لگتا ہے اور کھل کے جو ہے وہ نمائع ہوتا ہے اچھا جی آپ دیکھ رہے ہو ہپ تک جو ہے میں نے اس کے سائز کا نشان لگا کے اس کے بعد اس کو کنارے پر لے گئے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا سا جو ہم ایک انچ کا رکھتے ہیں ہم نے اس طرح سے کٹ کیے یہ میں نے فرنٹ کا کٹ کیا ہے تاکہ آپ جب کٹنگ سینے لگتے ہیں حسوسا جب کندے کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو آپ اس میں بھول جاتے ہیں کہ فرنٹ کونسا ہے بیک کونسا ہے پہلے ہم بیک کندے کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کٹ لگایا ہے وہ اوپر حصہ پکڑ کے پھر ہم فرنٹ کٹ کر لیں گے اور اس طرح ہمیں یہ ایزی رہے گا کہ ہم نے کونسا فرنٹ ہے اور کونسا بیک ہے اس کے بعد کپڑا جو ہے ایکسٹرا زیادہ رکھتے ہیں تاکہ آگے پیچھے کے کمی پیشی ہو سکے تو وہ آپ ایزیلی اس کو اویل کر سکیں میں نے ڈیڈڈڈ انچ کپڑا اندر چھوڑ کے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو اوپر نشان لگائے ہیں وہیں سے کریز بنامنا کیونکہ اس طرح جب آپ سٹریچنگ کرتے ہو تو اس میں سینے میں ایزی رہتا ہے اور آپ کو بار بار میرمن نہیں لینا پڑتا اور یہاں سے جو اب ہمارا رف کٹنگ کی اس کو بھی ہم شیو دے لیں گے اس کو رف کٹنگ کے بعد ہم جو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی سٹریچنگ بتاؤں گی اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کیجئے گا انکریج کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہیں سب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ